رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیاء والے تھے کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیاء فرمایا کرتے تھے جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا اہلِ عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرتِ عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو بنظر نہیں آتی تھی چونکہ پردہ رہتا تھا لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا تو جب بچے سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دبا اپنی تحمد اتار دیتے نیچے سے اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو تین چار تیہ کر کے نا تحمد کی کندے پر رکھلے تھے جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پر رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا حضور سے ابھی علاہ نبوت بھی نہیں فرمایا تھا بھتیجے آپ بھی تحمد اتاریے یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود اور اس کو کندے پر رکھ لیجی آپ انٹیں اٹھا اٹھا کے لارہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اور پھر جلدی سے حضور کی تحمد کو نکال کے حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے تو وہ جیسے ہی ان کے کندے پر رکھا انٹیں رکھنے کے لیے تو سرکار تو زمین پر گر گئے بے ہوش ہو گئے آنکھیں آسمان کی طرف اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری 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 میرا تحمد دے دو میرا تحمد دے دو کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و یا کا اس کی وجہ سے ہو ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے تو سرکار زمین پر تشریف لے آئے انہوں نے تحمد دیا تو حضور نے باندھ لیا پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے قبول نہیں فرماتے تکلیف شروع ہو جاتی لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاتھ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں گرمی آتی ہیں تو شاڑ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اممہ کے سامنے نہیں پہننا چاہیے بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے آپ کی گفتگو میں شرموں حیاء ہو آپ کے لبوں لہجے کے اندر حسن ہو آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیاء کرنے والے عثمانِ گنی ہیں عثمانِ گنی سب سے زیادہ حیاء کرنے والے آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چیرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھے میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا اور جب سے حضور کے دست مبارک میں میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا حیاء تھی آپ باتروم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں شمیت کرتے تھے کسی نے کہا حضرتی باتروم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے آپ فرمایا لگے باہر بندوں سے حیاء کرتا ہوں اندر جاتا ہوں تو رب سے حیاء نہیں شروع ہو جاتا وہ تو دیکھ رہا ہے نا تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھئے گا میرے عزیز کہ شرم والا مزاج گفتگو بھی شرم والی آنکھیں بھی شرم والی لباس بھی شرم والا دوستی یاری بھی شرم والی بہت ساری ایسی باتیں دیکھیں نا آپ ذرا میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جائے کریں اس کی گہرائی پر غور کریں اور نبی رحمت علیہ السلام کی پہلی بات نہیں بی بیوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیئے حضور فرمانے لگے سنو جب کوئی عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو رب اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ہے کہ شہید کو درجہ آتا کرتا ہے اور فرمایا جب وہ عورت اس کا بچہ آ جاتا ہے وہ رات کو روتا ہے وہ اٹھتا ہے بخانہ اور پشاپ کرتا ہے اپنے وجود کو علودہ کر لیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ عورت یہ فکر نہ کرے کہ وہ دیکھو مرد تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میں اٹھ کے بچے کو صاف کر رہی ہوں پخانہ پشاپ دھو رہی ہوں میرے معبوب نے ہر مقت میں فکر کو حضور نے جندگی اس کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو عزت دی فرمایا بی بیو جب تم رات کو اٹھ کے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہو دودھ ڈال کے دیتی ہو پخانہ اور پشاپ صاف کرتی ہو تو فرمایا رب تمہیں اتنا ہی عجر دیتا ہے جو اتنے ساری رات مسلح پہ کھڑے رہنے والے عبادت گزار کو عجر عطا فرماتا ہے اتنا اللہ تمہیں عجر دیتا ہے ہر شخص کے حصے میں ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک نے عزت لکھی ہر شخص کے حصے میں رسول پاک نے وقار رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے یار یہ انقلاب ہے جو ملاد والے رسول نے برپا کیا ورنہ حضرت تاریخ ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے علان نبوبر سے پہلے بھی مکی آیا تھا آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بڑی عورت کو ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیت کے لے جاتے دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو کون ہے یہ بی بی کیا مسئلہ ہے تو وہ کہنے لگا جی میری امہ ہے بڑی ہو گئی ہے کسی کام کی نہیں رہی تو بیچنے جا رہا ہوں چلو کسی کے برطن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا بیچنے یہ داستانے نہیں ابھی پہ جن لوگوں کی طب یہ سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کر دیتے ہیں ماں باپ کو واقعہ سنیں نا آپ کہ ابا میرے نام زمین نہیں کرنا تو مار دیا جب کلیجے سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں وہ امام ذرکانی نے لکھا ہے ورنہ مسلم نے یہ روایت اپنے اصل انداز میں موجود ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بڑی عورت سادی عورت اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا توجہ ہے میری بات پر سمجھا رہی آپ حضرات کو جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا معاشرتی ماحول تو حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی وہ آیا تھی سکول میں ایک آیا ہوتی ہے جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیوٹ سکول میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے دودھ ڈال دیتی ہے کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے بچہ اگر پکھانا پشاپ کرتا ہے تو خدمت کرتی یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی پالا کرتی تو بتانا دائی کی آیا کی میں مثال دے رہا ہوں اور نرس کی کیا حصیت ہے معاشرے میں اور حضرت علیمہ سادیہ جب نبی پاک کو واپس لے کی آئی تھی تو چلو کچھ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ معافضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا جناب عاملہ نے انہیں کچھ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کہ یہ کام کر آیا معنی ہو سکتا تھا آج جو گھر میں اممہ برتند ہوتی ہے اس کی کیا حصیت ہوتی ہے وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھوکے ہمیں دیتی اب آدمی انہیں برتنوں میں ہم انہیں کھانا کھانے کی جازت نہیں دیتی لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی اس طرح کی عزت دی اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گدری ہی تھی کہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں نبی اکباب ممبر پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے رسول پاک کھڑے ہوئے نبی پاک میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں خطبہ سے وائزین سے پیروں سے مشایق سے پوچھوں کہ تو بھی بتا جب تو شاکردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے اببا جی آتے ہیں تو تو کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اپنے جیسے لوگوں سے اچھے علماء کی بات نہیں کرتا کبھی سوال کرو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بڑا مشکل کہ عالم دین تقریر کر رہا والد آجائے مندھا اٹھ کے کھڑا ہو لیکن رسول پاک نے عزتیں دی وقار دیا جنابِ حلیمہ داخل ہوئی تو حضور ممبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے اپنی چاتر کو اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا اور پھر حضرتِ حلیمہ سادیاں بیٹھ گئیں اور جنابِ ابو حریرہ فرماتے ہیں جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے اتہیات کی حالت میں بیٹھے رہے حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں اممہ کا نام دل میں بعد میں آتا ہے زمان میں بعد میں آتا ہے آنسو پہلے آتا ہے اممہ کا رشتہ ایک وقار ہے ایک حسن الہاوی للفتاوہ میں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لکھا ہے فتح مکہ کے بعد نہ کمال ہو گیا فوجوں کی فوجیں دین میں آتا ہے ایک زمانہ تنہانیوں کا ہوتا ہے ایک عروج کا ہوتا ہے عروج کے زمانے میں بڑے تعلق بڑے رش بڑی باتیں اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے چلے کا عداد آدمی کلمہ پڑھتا تھا فوجوں کی فوجیں آتی تھے ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی گلیاں بھی بھری دس ہزار کے قریب لوگ مدینے میں جمع ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو دس ہزار کا مجموع اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہمارے لئے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکہ پرنام نہیں ہوتی بلکہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کا بنتا ہے کھڑے ہونا حالانکہ بھائی دنیا ساز کے لئے کھڑی نہیں ہوتی جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحمی رکھنا اے اللہ میری پردہ پوشی کرنا یا اللہ یہ تیری دی ہوئی عزت ہے میربانی کا خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما کن ہمیں احساس نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ اللہ کے محبوب داخل ہوئے تو دس ہزار کا مجمع کھڑا ہوگے دس ہزار آدمی کھڑا ہوگا تو ایک کیف بنتا ہے تو میرے جیسے آدمی تو بیسپور سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب قالت ٹھیک کر لو دستار سیدھی کر لو کیا بات اتنے لوگ بھی کبھی کسی کے گھاڑے کے بیچھے بھاگیں لیکن نبی پاک کا انداز کیا تھا رسول پاک کی آنکھوں میں آسو آتی دس ہزار آدمی کھڑا ہوا حضور رو پڑے اور اتنا روئے کہ جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی دیکھیں جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی حضور روئے کہ سینے سے آواز آئی آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے آسو پوچھے پھر نماز مکمل ہوئی جب لوگ چلے گئے حضور ابو بکر صدیق اٹھ کے قریب گئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی آپ آئے ہیں اور رولہ شروع کر دیا تو میرے معبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانے دیکھی وہ مقام دیکھا تو مجھے اپنی امہ کی یاد آگئی ماں کی یاد رشتوں کو وہ عزت دی وہ بقار دیا وہ غسن دیا کہاں نماز پر یہ لوگوں کا کھڑا انہر کہاں امہ کی بات چھیڑ دینا میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی امہ آمنہ کی بات یاد آئی میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود میں کپڑے بھی پورے نہیں تھے دل کرتا تھا آج امہ موجود ہوتی میں نماز پڑھانے آتا اللہ اکبر کہہ کے نیت بانتا سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا کہ میری امہ آمنہ کو کوئی کام یاد آتا وہ پڑھدہ سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات کو سننا تو مابو فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا پہلے ماں کی بات سن کے آتا میں چھوڑ دیتا نماز وقار دے دیا وقار وہ حسن بکشا وہ توانائی بکشی عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی میلہ لگا ہوا تھا ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا وہ بیبیوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنا لگا بیبیوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں اللہ کے آخری رسول جو مکہ میں پیدا ہونے والے ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے وہ بیبی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے ملے میں تو انہوں نے ڈانٹا جڑکا کہا چال اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا حضرت ختیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے آپ فرماتے ہیں میں تصویب پڑتی درود پڑتی میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی اور جب فارغ ہوتی تو میں انتظار کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی نبی پاک صادق ہیں امین ہیں سچے ہیں دیانتدار ہیں اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں وہ سب سے پاکیزہ ہیں میں سننے لگی تعریف میں ان کی گرویدہ ہونے لگی ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے کہت آ گیا آلات بگڑ گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے ہمیں ضرورت بھی ہے اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے میں نہیں کہتا کسی سے جا کے جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا میں نہیں کہوں گا مصطفیٰ نے تو نہیں کہا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بیجا میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں حضور نے قبول کر لیا جناب ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے میسرہ ان کا نام تھا جناب ختیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا فرمایا ایک تین باتیں ارشاد فرمائی ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات در پیش ہو جائے ابھی اللہ نے نبوبت نہیں کیا فرمایا ذرا غور کرنا میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے اس سبق سنانا وہ جو تم نے چیرہ بدعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا جنا نے دل پر جاننی ڈٹھا ہوکھی یا اتاک لینیا تم ملے ہو تے ساجن ملے ہو ناسا لگ پینیا ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا میں سنتی ہوں کہ کردار کے افکار کے نظریات کے عظمت کے بلندو بالا وہ جیسے کہیں ویشے کرنا اور تیسری حضرت ختیجہ نے نصیت فرمائی فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا جو وہ کہنے سو کر جانا غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا باتیں میں نے سن لی لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں ہی تہہ ہوئی تھی میں نے کہا ختیجہ آپ نے کیا نصیت کرنی تھی ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلامی بن جائے گا ان کے ساتھ جو رہے گا محبوب نہیں جٹھا جنوے کے چند شرماوے جے رکھے ہتھ پھلا ویچ ہتھ نال پھلا رال جاوے یا دی راتی چند چڑ جاندئی جدوں جلوہ فرماوے مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا میں سرا کہتے ہیں میں گیا تجارت شروع ہوئی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیج رہے تھے اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے اللہ کے نام تھے لات و منات کہنے لگا لات کی عزدہ کی منات کی قسم اٹھاؤ تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤ جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا اب یہ اللہ نے نبوت نہیں کیا اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا خریدنا ہے تو خریدو نہیں خریدنا تو نہ خریدو کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے پر میرے نبی جس سے روک پیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا ماتے کئی گناہ زیادہ نفع کمایا ہم رستے میں تھے حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے ایک عیسائی راہم غار میں بیٹھا تھا نکل کے آ گیا مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا یہ کس کو ساتھ لائے یہ کون ہے میں نے کہہ لے قریش کے ایک معزز آدمی ہے کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا یہ رسول ہے ان کا خیال رکھنا خیال رکھنا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں محسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مجھے بھانے لگیں جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی فرماتے ہیں جب دھوپ تیج ہوتی تو بادل کا سایہ آکے حضور پہ سایہ کر دیتا بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں چالی سال کے بعد نبی بنے تھے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں ہم نے تو جو سیرج پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے ہر لمحہ پیغمبر لگے یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے بیس اور پچیس سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے وہ اعلان کر لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں کہاں بیٹھ کے میرے نبی پاک سے سیابا نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے فرمایا ابھی آدم کی مٹی گونڈی جا رہی تھی ابھی آدم کی مٹی گونڈی جا رہی تھی میں تب بھی اللہ کا رسول تھا میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خطیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خطیجہ کا مال گیا تھا بڑے نفع آئے تھے پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا کہتے ہیں مجھ سے حضرت خطیجہ کی سہلی بھی بیٹھی تھی میں بھی آ گیا اور جناب خطیجہ کی سہلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا کتنا بھی کام ہے انہوں نے کہا مال چھوڑو مصطفیٰ کی سنو اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے بادل سایا کرتا تھا چلو ٹھیک ہے تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی تیرا بڑا خیال رکھا پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی تو میں سے رکھانے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے پر اس رسول کے ساتھ چار دن ہی گزارے ہیں حد ہو گئی مجھ سے اور کچھ نہ پوچھو اور کچھ نہ پوچھو آ میرے دل آمنا کے لال کی باتیں کریں اور کچھ نہ پوچھو بس ذکر ان کا چھیڑی ہے ہر بات پر اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے بس مجھے غزور کے تذکرے بیان کرنے ہیں ذکرِ مصطفیٰ کرنا ہے حضرتِ خطیدہ تلکبڑا بڑی متاثر ہوئی کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغامیں نکا دیا تھا میری عمر چالیس سال ہے ان کی پچیس سال اور میرا آوال اور طرح کا ہے وہ شہنشاہ ہے جا کے پوچھو تو صحیح بھلا میں قبول ہوتی ہوں پوچھو نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قرائش پیغام دیتے تھے پیغام لے کے آئی تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی صیرت کا جب میں پہنچی میں نے کہا ختیجہ نکا کرنا چاہتی ہیں نفیسہ کہتی ہیں میرا خیال تا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سوٹ کھڑا ہوگا فوراں کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو جب میں نے آکے کہا نا نوزور ختیجہ نکا کرنا چاہتی ہے تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا فرمایا وہ کہتی ہیں کہ تم کہتی ہو کہ وہ کہتی ہیں تو حضور نے فرما ٹھہر جاؤ میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا میں مشورہ کروں گا اب میں پوچھ کے بتاؤں گا آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضور صاحب نجائز ہے پسند کی شادی کرنا کو نجائز ہے وہ میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز ہے کہ یہ اور کوئی شہ جائز نہیں یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا وطوہ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں سارے رانجے بنے پھرتے ہیں مجنوب بنے پھرتے ہیں سارے مئیوال ہو گئے ہیں اللہ پاک کوئی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے سارے اس بری لط کا شکار ہو گئے اوہ بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پاباند نہیں لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں فرما چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا جناب ابو تعالیٰ کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں افکار میں نظریات میں اتنی نفاس مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا قربان جائیں حضرت ختیجہ رکو برا کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا لیکن جناب ختیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی عرب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا اور بیس بیس نوکرانیات یہیں ان کے پاس ترجنوں ان کے پاس غلام تھے لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جادو بھی دیا ہے انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دوئے ہیں انہوں نے رسول اللہ کے لئے اپنے آتھوں سے کھانا بنایا انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے تجارتوں سے سرمایے سے پیار نہیں جتنی دولت تھی شام کو لاکے قدموں میں رکھ دی کہا مابوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شہعہ یاب کی ہے چند دنوں میں حضور نے ساری چیلیں دے دی اللہ کے رستے میں ہر چیز نبی پاک نے دے دی حضرت ختیجہ دلکبرہ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا کئی جگہ سے پیمند لگے ہوئے میں گھڑی ہاتھ دور سجن دے اور جنج رکھے ہوں جنج رہنے ہیں ماجب نہیں جے بیچ شریعت مندہ خسم نو کہنا بس ٹھیک ہے جس حال میں مابوب راضی ہیں کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا نبی پاک کی ہر خواہش کا عورتیں بالخصوص میری بات پر توجہ کریں جو عرض کرنے لگاؤں آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں فساد ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے دنگا ہے یہ تیرا رشتے دار وہ میرا رشتے دار جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں تیرے میرے کا جھگڑا آؤ میرے مصطفیٰ کری سید عالم کا بھی حال دیکھو حضرت حلیمہ سادیہ ملنے آئی شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سادیہ ملنے آئی حضرت حلیمہ سادیہ سگی اممہ نہیں رضائی اممہ ہے یہاں تو سگی اممہ برداشت نہیں ہوتی سگی اممہ اور وہ بہت سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے سوچتی نہیں وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے اسے پتا ہی نہیں کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا کبھی اس کی اممہ سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اس سے پوچھ کس دکت میں کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے تو آج مالک بنی ہے تو تو رنگی بدل گئی ہے اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کہ اممہ کی قیبت کرتا ہے سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے اسے خیال ہی نہیں آتا حضرت علیمہ سادیہ رضائی ماں ہیں جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا خطیدہ یہ میری اممہ ہے ناوہ علیمہ سادیہ کہتی ہے میں گھر میں رہی میری خدمت کی مجھے کھانا پکا کے دیا بستر بچھا کے دیا کپڑے لے کے دیئے اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اممہ ہیں پہلی دفعہ ہی ہے تھوڑا سا توفہ نہ دے دوں میں نے کہا جیسے مرضی حضرت علیمہ کہنے لگی تو جناب علیمہ سادیہ کو چالیس بکرییاں اور ایک اوٹ توفے میں عطا فرمایا اور یہ جو بی بی آکے مالی بنی ہے نا آج جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے اصل نیتی اس اممہ کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے اور شکوا بہو سے نہیں شکوا اس بیٹے سے ہے بیٹے سے ہے جو علیدہ بھی ہونے لگا تھا تو اممہ سے علیدہ ہو گیا ہے جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے اٹھ جاؤ ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گئے میں فوراں اتا کروں گا تجھے پتہ ہی نہیں اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے کہتے ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں تیرے بہن بھائی ہیں تو جا میں تجھے دروازے پہ چھوڑا ہوں گا تو مل ان سے میں نہیں ملتا میں صاحب ہوتا ہوں میرا ان سے کیا لینا دینا حضرت ختیجہ کے بھائی نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسر عیات نہیں تھے دو بیٹے تھے حضرت ختیجہ کے اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے کستلانی نے صاحب فتح الباری نے لکھا ہے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوے ہوتے تھے اور جاگو اور سنو اللہ کرے حضرت ختیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت ختیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے روشنی پھیل جائے گی سمجھو اور سیکھو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپیر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے سوے عدم سمجھا جاتا تھا اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا میں کہوں گا اممہ جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا ہمارا تو اقیدہ یہ ہے کہ مصطفہ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے وہ بھی نہیں آ سکتے وہ بھی آت باندے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگا ہوں حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے لیکن حضرت یادشاہ صدیقہ فرماتی ہے میں تھی مدینے میں حضرت ختیجہ کے بھی سال میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی نبی پاد میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوے ہوئے تھے حضرت ختیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جنابِ حالہ آگئے اور وہ مسجد میں آکے بولے مسجد میں توجہ کرنا مسجد میں بولے انہوں نے مسجد میں آکے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے مسجد میں جنابِ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے حضور تامد سمیٹی فوراں سار کی اوپر کپڑا رکھا میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو حضور نے تین دفعہ فرمایا فرمایا میرا حالہ آگیا ہے میرا حالہ آگیا ہے میرا حالہ آگیا ہے ختیجہ کا بیٹا آگیا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھئے فرمایا حالہ آیا ہے پیدار ہو کے خود تشریف لے گئے اور یہ تو حالہ تھے نا بڑے بیٹے حضرتِ ختیجہ کے سب سے ان کا نام ہند تھا اور حضرتِ ہند سے ایک بندہ تاروخ پوچھتا نا نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں حضور کا مکھڑا کیسا تھا مکچند بدر شاہ شانی ہے یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا یہ حضرتِ ہند کا بیان کیا ہوا ہے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی حضور کے جلوے کیسے تھے وہ بیان حضرتِ ختیجہ کے بیٹے ہیں کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو ہند بڑے راضی رہتے ہو تو حضرتِ ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں راضی کیسے نہ رہوں میرے بھائی کا نام علی المرتضی ہے بہن کا نام فاطمہ تزہرہ ہے باپ کا نام ختیجہ تلکبرہ ہے اور باپ کا نام محمدِ مصطفیٰ ہے میں راضی کیسے نہ رہوں حضرتِ ختیجہ تلکبرہ کے رشتوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار کنزل و مال میں حضرتِ آشاہ صدیقہ کی حدیث ہے کہ نابی آشاہ فرماتی ہیں دوپیر کو حضور عرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا ایک دن ایک بوڑی آگئی دروازے پہ اس نے چھڑی پکڑی ہوئی کہتے ہیں وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے حضور سیدِ عالم نے قریب بٹھایا دیر تک حضور باتیں کرتے رہے دیر تک دیر تک گفتگو ہوتی رہی فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا عام سے آپا اس وقت آتے نہیں تھے حضور کے آرام کا وقت اضافی وقت دیا نبی پاک نے اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے توفے بھی عطا فرمائے اور پھر ایک غلام سے حضرتِ بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ ساتھ جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا حضرتِ عاشی صدیقہ فرماتے ہیں دیر تک ملاقات بھی توفے بھی انفرادی ملاقات بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے حضور اب آرام کر رہے ہیں فرماتی ہیں میرے خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے آپ نے بڑا عزاز دیا دروازے تک چھوڑنے گئے حضرتِ عاشی صدیقہ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ میں گم ہے نبی پاک سوچوں میں گم ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی فرماتی ہے میں قریب جا کے بیٹھی قدموں پہ آتھ رکھا میں نے کہا مابو با یہ بی بی کون تھی اتنی دیر آپ نے ملاقات کی اور وہ چلی گئی ہے تو ابھی خیالات ہیں تصورات ہیں فرماتی ہے میں نے پوچھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آگئے نبی پاک رو دیئے اٹھ کے بیٹھ کر میں نے کہا حضور کیا ہوا میں نے تو آپ کو پریشان کر دیا میں ماغرف چاہتی ہوں حضور نے فرمایا آشاہ ایسی کوئی بات نہیں اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو جسے میں نے زیادہ عزت دی ہے زیادہ پیار کیا ہے ذرا زیادہ اس کے ساتھ میں نے توجہ کی ہے ہاں یا رسول اللہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے روٹین سے بڑھ کر آپ نے محبت فرمائی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عورت آئی تھی نا جو میرے پاس بیٹھی رہی ہے یہ میری زوجہ جناب ختیجہ کی سہلی ہے یہ حضرت ختیجہ کی سہلی ہے جناب ختیجہ کی سہلی کرتی تھی ختیجہ اسے وقت دیتی تھی پاس بٹھاتی تھی کھانا کھلاتی تھی دکھ سکھ سنتی اور تھوڑی غریب ہے جب یہ جاتی تھی تو ختیجہ توفے بھی دیتی تھی فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو ختیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے گفتگو کی ہے جاتے دفعہ توفہ دیا ہے اس لیے کہ حسن العہد من العیمان اچھے طریقے سے وعدہ نبانا یہ بھی ایمان کا عیسیٰ ہے اچھے طریقے سے اہد نبانا تعلقات نبانا یہ بھی ایمان کا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے حضرت ختیجہ کی سیلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر اب حضور جب ابتدائے وحی کی ایام آئے تو حضرت ختیجہ کرماتی ہے رسول اللہ پاک آرے ہرامے چلے جانے کئی کے دن وہاں رہتے ہیں پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کرو قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے اتنی تاثیر ہے جب حضور کے قلب ادھر پر آیا تو نبی پاک کامتے ہوئے کھا رہا ہے زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ حضرت ختیجہ نے چادر دی بیٹھ گئے کہا ختیجہ آج پہ آنے والا آیا ہے ایک اور اب اسم ربی کل نازی خلق یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں حضرت ختیجہ کے لفظ بڑے حسین ہے جناب ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ کیا فرماتی ہے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں رب آپ کو رسوانی کرے گا عزتیں عطا کرے گا اور دلیل کیا ہے حضرت ختیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں مشکینوں کا خیال رکھتے ہیں اور معبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں جس کے اندر یہ خوبیوں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان نہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے یہ مشکل ہوتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ سب سے پہلے ایمان اور کس طرح کا ایمان کس طرح کا ایمان ابن ماجہ میں روایت ہے گوھر کرنا حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضور کی چھ اولادیں چار بیٹیاں دو بیٹے حضرت ختیجہ سے ہوئے چار بیٹیاں اور دو بیٹے دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ختیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے وہ ویسال کر گئے حضرت ختیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی ان کے شہزادے پردہ کر گئے ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھارا آیا ہے کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاہت ہی پوری کر لیتا وہ دودھ بھی لیتا نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تو غام نہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاہت جنت میں پوری کر دی ہے جنت میں پوری کر دی ہے اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹے بیٹے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناوں عرض کروں رب کی بارگاہ میں میں ابھی تجھے سناوں تیرے بیٹے کی بات ابھی وہ جنت میں بولے نطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا میں ابھی 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 سناوں تجھے بات سے ہا ستا کی روائے ابھی سناوں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں آواز یہاں مکہ میں آئے گی سناوں بڑے لوگ کرامہ دیکھنا چاہتے ہیں موجدہ دیکھنا چاہتے ہیں کہتا ہے نہیں میں تو کوئی دیکھ کے آؤں گا کہا سناوں حضرت ختیجہ کا ایمان دیکھیں کہنے لگی مابوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے آپ کو بھی مانتی ہیں میں ابن دیکھے ہی مانتی ہوں ابن دیکھے ہی مانتی ہوں مجھے سننے کی ضرورت ہے آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا مجھے حاجت ہے حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں اتجا کروں ابھی آواز اللہ سنا دے ابھی سناوں حضرت ختیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں ابن دیکھے ہی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داک کے آئیں پلٹ کے آئیں دیکھ کے سعودہ کریں میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بین دیکھے مانا کرتے ہیں یوں امنونہ بالغیب کی قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لان اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت ختیجہ نے ویسا کیا اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت ختیجہ کو کھلائے تھے وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب ختیجہ کو حضور نے انگور کھلائے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں ہر موقع پر ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا تکلیفیں دیکھیں آزمائشیں دیکھیں حضرت ختیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا وہ سارا آزمائشوں کا وقت پندرہ سال شادی کو عویت نبی پاک نے اعلان نبوت کیا باقی کے دس سال پچی سال کی رفاقت رہی سخت مسئلہ تھا کفار کی مخالفت بہت زیادہ مال تھا پھر غربت آئی پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا حضرت خطیجہ القبرہ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی ہر ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا یہاں عورتیں گول پڑتی ہیں جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش نہیں حضرت خطیجہ تنکو برا مال لے کے آئی ہیں لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی جیم جاندہ کو جبسا نہیں ہوں جان یار نو دیتے شاد ہو جاؤ اسے دل دہین فساد سارے دل در بر نو دیتے ازاد ہو جاؤ جیو رکھے عباد تے رو وسدہ تے جدو کرے برباد برباد ہو جاؤ کہا آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات میں راضی ہوں جناب خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا شیب عبی طالب کے تین سال قید میں گزارے جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو اللہ سے اللہ کھانا کھایا بڑے گھر میں وقت گزارا ہو قیدیوں کے وقت گزارا ہو اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جت شاک سے حضور تھے بنو آشم اس میں سے نہیں تھی آپ حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائی کارٹ جو تین سال مکہ والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو آشم پو تو یہ میرا بائی کارٹ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی کہ اگر تم چاہو تو علیہ دہ رہ سکتی ہو بائی کارٹ تو میرا ہے لیکن حضرت خطیجہ نے کہا نہیں تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا کہا حضور میں نے نہیں جانا تین سال پتے کھا کے وقت گزارا تین سال پانی پی کے وقت گزارا آپ فرماتے ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں خطیجہ نے کھایا ہے کچھ نہیں وقت گزار دیا زندگی گزار دی تین سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی اوہ بھائی ایسی وفادار ماں کا تو روز ہی کرو نہ چاہیے ایسی اللہ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام حق گزارے رفاقت پہ اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے حضرت خطیجہ پہ سلام پڑھیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حق اداکتا سی ماں پہلی ماں کحف امن و اما حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ حق ادا کیا تین سال کا وقت سوشل بائیکارڈ کا وقت تھا سوشل بائیکارڈ لیکن حضرت خطیجہ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا بائیکارڈ ختم ہوا آسانی کا وقت آیا تو خطیجہ بیمار ہو گئی ام المومنین سیدنا خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ علیل ہوئی علالت شدید ہوئی تو نبی پاک آ کے سرانے بیٹھے قربان جاؤں آج لوگ اتنی نوکری نہیں کرتے جتنا حسان جتلاتے ہیں کہتے ہیں وہ فلاں مولی صاحب کو روٹی میں دیا کرتا تھا وہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو تو آگے پہنچایا ہی میں نے گریڈٹ پکڑ پکڑ کے لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں لوگ اس قدر زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا جتلاتے ہیں حضرت خطیجہ تنکو بڑا نے سکھایا ہے سکھایا ہے انداز امت کو کہ وفا کیا ہوتی ہے حضرت خطیجہ نے ساری زندگی نوکری کی ساری زندگی وفا کی وقت ویسال آیا حضور کو بلایا اللہ کے معبوب تشریف فرما ہوئے صاحب ابن اشام کہتے ہیں حضرت خطیجہ رو پڑی کہنے لگی میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے مجھے معاف کر دیا جائے یہ کہہ کے رونے لگی نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے خوش ہو جا میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تُو دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تُو ہی میری بیوی بنیں گے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا وطالہ میں نے تجھے پسند کیا ہے جنت میں بھی تُو ہی میری بیوی ہے میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زیادہ حضرت آشاء فرماتی ہے اکثر گھر میں اکثر اکثر نبی پاک حضرت خطیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے امہ کا ذکر نہیں کر سکتا معاملہ خراب ہو جاتا بڑا مشکل ہو جاتا مشکل ہے حضرت آشاء صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا لیکن حضرت آشاء بیان کرتی ہے کہتے ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت خطیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر میں اکثر ذکر ہوتے خطیجہ یوں کرتی تھی خطیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی خطیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا اس کا یہ طرزِ آیات تھا وہ ایسے چلتی تھی وہ ایسے اکثر حضور بیان کرتے حضرت آشاء فرماتی ہے مجھے رشت ہوتا رشت ناز کرتی میں کیا مقدر ہے خطیجہ کے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نلہ میں نے کہا ذرا بات تو کروں کہتے ہیں نبی پاک گوشت لائے مجھے کہا آشاء ذرا گوشت صاف کرو پکاؤ حضرت شوربہ زیادہ کرنا کہتے ہیں میں نے وہ گوشت لیا صاف کرنے لگی میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے مہمان آنے والے ہیں کچھ لوگوں کو آنا ہے تو نبی پاک نے فرمایا نہیں آنا تو کسی نے نہیں مجھے پتا چلا ہے مدینہ میں خطیجہ کی کچھ سیلیاں آئی ہیں میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور ہے توفہ ان کو بھی بیج دیں تو ذرا زیادہ پکانا خطیجہ کی سیلیوں کو میں نے سالن بیجنا ہے توفہ دینا ہے حضرت آشاء کہتی ہے ایک جملہ حلقا شا بے ضرر سا بڑا دیما سا بچ بچ کے بڑا بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں حضور وہ تو عمر میں پندرہ سال بڑی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی آپ خطیجہ کا ذکر کرتے ہیں فرماتی ہیں یہ بات کہہ کہ میں خموش ہو گئی میرا خیال تھا جواب آئے گا دیر ہو گئی حضور جواب نہیں دیتے کہتے ہیں میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چیرہ مبارک سرخ ہو گیا اور رسول اللہ پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے آج کے بعد یہ بات نہ کرنا میں نے کہا حضور کیا ہوا فرماتی ہیں پہلے جلال تھا پھر اچانک وہ جلال آنسوں میں بدلا اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری دیبینیاں سکھوں کے وقت آئی ہو خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے وہ تو میری آزمائشوں اور تکلیفوں کی ساتھی اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھنگ بتایا جب لوگ مجھے پتھر مارتے میرے رستے میں کانٹے بچھاتے میں پریشان ہو کے لوٹتا اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا ایک ہاتھ میں خجوریں ہوتی دودھ پلا کے خجور کھلا کے بستر بچھا کے روٹی دے کے کہتی مابوبہ غم نہ کرنا اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا کبھی کبھی جلال بھی فرمایا اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرد نماز کا ثواب عطا کرتا ہے حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے کرم والا جلال ہے رسول پاک کا اکثر بعض لوگوں پر حضور نراض بھی ہوتے لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ سیابہ اور اہل بیعت میں سے حضرت ختیجہ حضرت القبرہ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک نراض نہیں ہوئے کبھی نراض نہیں ہوئے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت ختیجہ کبھی نراض نہیں ہوئے نبی کسی موقع پر بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نراض نہیں ہوئے بلکہ بخاری شریف میں لفظ کس اس طرح کہیں میں نے شروع میں کہا کہ حضرت ختیجہ کی بیس کنیزائیں تھی نوکرانیاں تھی گھر کے اندر نوکر چا کرتے ریل پیل تھی کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا حضرت ختیجہ تلقبرہ نے ایک دن کھانا پکایا اور کھانا پکا کے اپنے آتھوں سے جب نکلی نہ اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت ختیجہ آئیں نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اسے سلام کہتا ہے اس کا رب اسے اللہ اکبر جس کو اللہ سلام کہے حضرت بریل بھی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں تیرے شہر میں میں آؤں تیری لات پڑتے پڑتے میری بات بن گئی ہے تیرے عشق کی بدولت تھی مجھے زندگی ملی ہے مجھے زندگی ملی ہے مجھے موت آکھا آئے مجھے موت آکھا آئے تیرا زکر کرتے کرتے ین مجھے زندگی